موسیقی 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 اللہ تعالیٰ پر ہم جتنا اپنا ایمان اپنا یقین مضبوط رکھیں گے اتنی ہمارے دعائیں قبول ہوں گی ہم جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے ہمیں ویسا ہی ملے گا یہ ایک بڑی عورت کے کہانی ہے جس کو کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ کم امری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی جب وہ جوان تھی محنت مزدوری کرتی تھی اپنا کماتی تھی اور کھا لیتی تھی اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی وہ کسی سے مانگتی نہیں تھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی ہمت کم ہوتی گئی اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ اس کے نہ کمانے کی بھی داقت نہیں رہی پھر وہ زیادہ گھر میں ہی لیتی رہتی تھی اور آس پاس کے لوگ جو کچھ کھانے بھی نیکلی دے کر جاتے تھے وہ کھا پی کر ہی اپنا گزارہ کر لیتی تھی اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو تین دن لگاتار ایسے بھی گزرتے تھے کہ جب کچھ کھانے پیری کو نہیں ہوتا تھا اس طرح پہ وہ بڑی پریشان ہوتی تھی کہ نہ تو مجھ میں کمانے کی طاقت ہے اور نہ ہی میں لوگوں سے مانگ سکتی ہو میں بھید مانگنا چاہتی ہوں میں کیا کروں اس کا حل اس نے پھر ایک دو لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں تو کسی عورت نے اسے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو ریڈیو سٹیشن جاؤ وہاں پر اپنی درخواست جمع کروا دو کہ میں ایک ضعیف عورت ہوں میری اولاد بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے اور میری طاقت بھی نہیں ہے کہ میں کما کر اپنا پیٹ پال سکوں تو آپ لوگوں میں سے جو بھی مدد کرنا چاہیں وہ میری گھر پر مجھے راشن یا کھان دینے کا سمان مہیا کر دیا کرے اور اپنی درخواست پر آپ اپنا ایڈریس بھی لکھ دینا یہ بات بڑی عورت کو بہت اچھی لگی کہ ہاں یہ صحیح ہے اسی طرح کیسے وہ اپلیکشن لکھ کر اور ریڈیسٹریشن چلی گئی اس میں انہوں نے اپنا ایڈریس بھی لکھ دی اور اپنی تمام رودات بھی لکھ دی اور جا کر ریڈیسٹریشن پر انہوں نے اپنی درخواست جمع کروا دی اب جب پروگرام آنے اور ہوا تو وہاں پر ان کی درخواست بھی پڑی گئی جس میں لکھتا کہ میں ضعیف ہو رہا ہوں اور شہر نہیں ہے بچے نہیں ہیں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے جو بھی میری مدد کرنا چاہے وہ میری گھر پر تھوڑا بہت راشن جو بھی ہے پہنچا دیا کرے اور ساتھی ایڈریس بھی بتا دیا گیا تو اس طرح سے لوگ جو ہیں تھوڑا بہت ان کی گھر پر آشن پہنچانے لگے اس بوڑی عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ایک کوشش میں نے کیا ہے یہ درخواست میں نے جمع کروا دیا ریڈیسٹریشن میں اور امید تس سے کرتی ہوں کہ ذریعہ تو بنانے والا ہے وسیلہ تو بنانے والا ہے تو تو ایک پتھر کے اندر کیڑے کو غزہ مہیا کرتا ہے میں تو پھر بھی تیرے ایک بندی ہوں انسان اور شرف المخلوقات ہوں مجھے یقین ہے کہ تو میرا بھی سبب کرے گا اور اس امید ارتبہ کے ساتھ وہ بوڑی عورت اپنے گھر میں انتظار کرنے لگی کہ روزانہ جو کچھ آتا رہے گا میں کھاتی بھی دیر ہوں گی اس پیغام کو ایک منکر خدا نے بھی سنا جو کافر تھا اللہ پہ یقین نہیں کرتا تھا اس نے ذوچہ کہ چلو ایک شرارت کرتا ہوں اس نے کچھ کھانے بینے کا سمان بزار سے خریدا اور اپنے نوکر کو دیکھ کے کہا کہ جا کے بوڑی عورت کو یہ میرا کھانے بینے کا سمان پہچا دو اور بوڑی عورت سے کہنا کہ یہ کھانے بینے کا سمان شیطان نے بھی جائے پھر دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے مزہ آئے گا شیطان کا دیا تو کھا نہیں سکتی اور اتنا سارا کھانے بینے کا سمان لوٹا نہیں سکتی دیکھتا تھا ہوں اللہ کی بہت نیک بندی بنتی ہے کیا کرتی ہے نوکر کھانے بینے کا سمان لے کر جب بوڑی عورت کے گھر گیا اور بڑی عورت کو جا کے کھانے پینے کا سامان دیا بڑی عورت بہت خوش ہو گئی کیونکہ اس کے کافی دن کے لیے ہو گیا تھا تو نوکر نے پوچھا آپ پوچھیں گے نہیں کہ یہ کھانے پینے کا سامان کس نے پہنچا ہے تو بڑی عورت نے کہا میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میری اللہ نے بھیجا ہے یہ کس کے ذریعے بھیجا گیا اسے مجھے کوئی غلط نہیں ہاں میری دعا ہے کہ جس نے بھی یہ مجھے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہداعیت دے اس کو نیک مسلمان بنائے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کرے نوکر نے کہا یہ کھانے پینے کا سامان کسی انسان نے نہیں شیطان نے بھیجائے بڑی عورت نے کھانے کا سامان لے کے رکھ لیا تو نوکر بڑا حیران ہوگا اس نے کہا ایک شیطان کا دیا ہوا کھانا آپ رکھ لیں گی آپ تو بہت نیک مسلمان عورت ہیں بڑی عورت کہنے لگی مجھے اپنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اتنا یقین ہے میں یہ دل سے جانتی ہوں کہ وہ تو مسلمان سے ایک اپنی مرضی کا کام تو کیا کروا سکتا ہے وہ ایک شیطان سے بھی اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر شہر پر قادر ہے ہر دلوں پر قابض ہے وہ جو چاہے جب چاہے کروا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو شیطان سے بھی وہ کروا سکتا ہے جو وہ کرنا نہ چاہے تو بھی شیطان کی کیا اوقات نوکر نے اس شخص کو دیا کہ وہ عورت تو اللہ پہ اتنا یقین رکھتی ہے کہ وہ اس بات پر یہ جواب دیتی ہے کہ شیطان جو ہے اس کے دل میں بھی اللہ نے ڈالا ہے اور شیطان تے بھی اللہ تعالی نے کرویا ہے اس کا تو ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ تو ڈگنگاتا ہی نہیں ہے تب اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ واقعی اگر سوچا جائے کہ میں تو ایک بد انسان میں تو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہی نہیں ہوں میں مسلمان بھی نہیں ہوں تو میں نے ایسا کیوں کیا اس کا مطلب کہ واقعی ایک ذات ہے پاک ذات جس نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا اور میں نے اس کے کہے پہ وہی کیا جو اللہ تعالی چاہتا تھا اور وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتا تھا اللہ تعالی کو مانتا ہی نہیں تھا کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا آج واقعی اللہ تعالی نے ثابت کر دیا کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ تعالی نے مجھ سے بھی وہ کام کروا دیا اور وہ مسلمان ہو دیا تو یہ تھی آج کی میری کہانی یہ صرف ایک یقین پر تھی اس بوڑی عورت کا یقین کہ اللہ تعالی ہر شہ پہ کابض ہے جیسا گمان کرتے ہیں بیسا ہی ہوتا ہے اس بوڑی عورت نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو سبب پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی نے ایک کافر ایک انہگار کے دل میں نیکی کا خیال ڈالا بے شک وہ شرارت ہی کیوں نہ ہو لیکن خیال تو اللہ کی طرف سے تھا اور کھانے بینے کا دھیر سارا سامان اس بوڑی عورت کو صرف اس بات پہ ملا کہ اسے اللہ پہ یقین بہت تھا اور ہم لوگ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ شکوا کرنے لگتے ہیں ہمارا ایمان ہمارا یقین ڈگمگانے لگتا ہے لیکن اس بوڑی عورت نے کتنی بڑی بات کے باوجود کہ اس نے پیغام دیا کہ وہ شیطان نے کھانا بھیجائے تب ہی اس بوڑی عورت کا ایمان نہیں ڈگمگیا اس کو تب بھی یہ یقین تھا کہ یہ شیطان نے بھی بھیجائے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجائے کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سبب بنایا ہے تو بھیجائے میرے اللہ نہیں ہے اگر ہم بھی اپنا ایمان مضبوط کر لیں اور اللہ پہ یقین رکھیں تو انشاءاللہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور ہمیں وہ سب بھی مل جائے گا جو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں جو مانگتے ہیں صرف بات ایمان کی اور یقین کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اسے لائک کیجئے گا اور نیچے لگے ہوئے ریٹ بٹن پر سبسکرائب کرتی جئے گا ساتھی بیل آئیکن پر بھی پیس کرتی جئے گا تاکہ میری ڈڑی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آج کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ